اس بلٹن کے پیش کردہ ہے تاریخی چارمینہر کے پاس گوکیا راستے کا پتا چلنے کی افواہیں بے بنیاد آرکیولوجیکل سریو آف انڈیا کے حکام نے کیا جگہ کا معاینہ کہا جنریٹر لگانے کیا جا رہا خدای کا کام فیلحال روک دیا گیا تلنگانہ کا معروف یتیم خانہ انیس الغربہ کا افتتہ رمضان کے مہینے میں کیا جائے گا مائنورٹیز ویلفر منسٹر کپولا ایشور کا مجلسی فلولیڈر اکبردی نویسی اکے خان وقبورٹ چیئرمن کے ساتھ منخدہ اجلاس کے بعد میڈیا سے خطاب اس مہینے کی انیس تاریخ کو وقبورٹ چیئرمن محمد سلیم کی پریس کانفرنس وقبورٹ کی کارکردگی کا ریپورٹ کارڈ پیش کرنے کے علاوہ وقت پروپرٹیز کے خوابزین کے ناموں کا کریں گے انکشاف کٹی آر کی اپیل پر سی ایم کے سی ایر کی سالگرہ کی سہروزہ تخاریب کا آدھ سے آغاز وزیر داخلہ محمد محمد علی نے مدرسے کی طالبات وہ طلبہ میں تقسیم کیے کپڑے سلنگانہ کی وزیراعلا کے چند شکر راو کی سترہ فروری کو سالگرہ دین روزہ تخاریب کے زمن میں ٹی آر ایس مدرہ ایمیل ایز اور خائدین انجام دے رہے ہیں مختلف سماجی سرگرمیاں ہیدرباد پولیس نے کیا فیک ایڈوگیشنل سرٹیفیکیٹ سپلائی کرنے والے راکٹ کا پردہ فاش نو ملزمین گرفتار سٹی پولیس کمیشنر انجنی کمار کی پریس کانفرنس اور اب خبروں کی تفصیل شہر ہیدرباد کے تاریخی چار منار کے پاس منگل کے روز اس وقت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے جب چار منار کے دامن میں کھدائی کے دوران ایک خوفیہ راستے کا پتا چلنے کی افواہیں پھیل گئی حکام کے مطابق الیکٹسٹی کی بندش کے دوران چار منار پر بجلی کی فرہامی کو یقینی بنانے کے مقصد سے ایک جنریٹر خائم کرنے آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا کی جانب سے کھدائی کا کام انجام دیا جارہا تھا کہ کچھ سلیبز کا پتا چلا جس کو لے کر مختلف افواہیں گشت کرنے لگی افواہوں کی اطلاع کے ساتھ ہی آرکیولوجیکل سروی آف انڈیا سمیت مختلف محکموں کے عددار اور پتھر گھٹی کارپوریٹر سویل خادری بھی موقع پر پہنچ گئے اور کھودے ہوئے حصے کا معاینہ کیا بعد ازاں حکام نے خوفیہ راستے کے کھوچ لگائے جانے کی افواں کو مسترد کر دیا اور کہا کہ یہ ایک سلیب تھا جو کچھ سال پہلے بچھایا گیا تھا اور آج کیے گئے کام کے دوران سامنے آیا ہے انہوں نے کہا کہ فیلحال کام کو رو دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں تحقیخات کی جائے گی تلنگانہ کا معروف یتیم خانہ انیس الغوربہ کا افتتح رمضان المبارک کے مہینے میں عمل میں لائے جائے گا یہ بات مائنورٹیز ویلفر منسٹر کوپولا ایشور نے انیس الغوربہ ملٹی سٹوری بلڈنگ کے تعمیرات کے متعلق خائم کردا کمیٹی کے ارکان مجلسی فلو لیڈر اکبر ادین ویسی تلنگانہ حکومت کے مشیرے کے خان اور وقبورٹ چیئرمن محمد سلیم کے علاوہ دیگر حکام کے ساتھ منقضہ اجلاس کے بعد کہی انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے مزید بتایا کہ اجلاس میں عمارت کے تعمیری کاموں میں تیسیلانے کی متعلقہ ادھداروں کو ہدایت دی گئی ہے اور رمضان میں اس عمارت کا افتتہ کے ساتھ ہی چھے سو یتیم بچوں کو یہاں پر رکھا جائے گا اس موقع پر وقبورٹ چیئرمن محمد سلیم نے بھی میڈیا سے خطاب کیا انیسکل گربہ بیلڈنگ سمماں چنہیں چند وقت پانولنوں سمیشش ان چڑنام گوشوامی روزو سمیششا سمماوی شانیر پاڑ جے سکوڑوں جارکنند یہ نکہ سمماں نینچی یہ دہتے کمیٹی وندوں کمیٹی لے ونڈی ونڈی ماری وائی چھرمن گارو اکھے خان گارو ممبرز سلیم گارو اکبرود دین وائسی گارو اترا آدھی کارل اندار کود آل موشت آل این بیلنگ 50-60% ورک کامپلیٹ آئے پوئیند اینکہ کوددی سمیم لوں اینکہ فلور تو پاٹ مگن لے انٹیری لے انتہ کامپلیٹ یہ سکونی اید 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 گورا مکہ ماندری کونسکشن کبیٹی ہمارے اکبر الدین عویسی صاحب اس میں مین ہے اور ہمارے منسٹر صاحب چیئرمن ہے ہم لوگ ممبر ہیں وف راپٹی ہے اور میں سی ایم صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اس لیے کہ چار ہزار جگہ جو ہے نا آر ایم بی کی جگہ جو ہے نا سی ایم صاحب انیس الہربہ کو دیئے اور وف کو دیئے آج تک کوئی گورنمنٹ بھی ایسا نہیں کری مگر اللہ کا کرم یہ رہا کہ ہمارے کمیٹی جو بھی ہے کمیٹی ہماری کمیٹی بھی جو ہے سیریس لے کے ابھی اس کا بیڑا اٹھائے جل سے جل جو ہے نا انشاءاللہ تالہ رمضان تک یہ انیس الہربہ بھی یہاں پر شیفٹ ہو جائیں گا بچے پڑھیں گے یہاں پر فرس کلاس سے ٹھ کلاس تک ٹھ کلاس تک جو جو بچے ہیں انشاءاللہ تالہ اسکول بھی چال ہوئیں گا ہاسپیٹل بھی رہیں گا اس میں آفیسس بھی آ رہے ہیں یہاں پر اور ابھی ڈیجیشن لیے کہ کمرشل جو ہے نا یہ نہیں کریں گے ملگیاں نہیں دیں گے ایسا ملگیاں جو ہے نا ملگیاں کو بھی کنورٹ کر کے جو ہے نا آفیسس آئیں گے ہاں پر اسکول کا آفیسس ہے جیسا کہ اور بھی دوسرے کئی چیزیں آنے والے ہیں ہاں پر منوریٹی دپارٹمنٹ کے جو ہے نا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے کو کئیسا بھی کمرشل کو قراء دینا ہے تو وہ لوگ قراء جو ہے نا بھک بھٹ کو دیں گے نیسل غربہ کو اس سے جو ہے نا اس کی آمنہ نہیں یہاں پر بڑھیں گے اور بچوں کے لیے بھی وہ آمنہ نہیں صحیح رہیں گے اور وہ قراء سیف رہتا ہو اب آج دیکھیں اب بیس کورڑ کے خریب مدینہ بیلڈنگ سے آنے کا ہے قراء کوئی قراء دینے کو تیار نہیں ہوا دو سو تین سو پانچ سو روپے بلدک ایسا لیتے تو اس لیے جو ہے اللہ کا کرم یہ ہے کہ ہم لوگ ہاتھ بیٹ کے سیریس ڈیسیشن لیے منسٹر صاحب اور ہمارے میمبرز سیگیٹری سی او وغیرہ پورے آفیسرز آفیشل میٹنگ تھی میں اکبر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ انہوں بھی خیمتی ٹیم نکال کر یہاں پر ٹیم دیئے اور اکے خان صاحب اور ہمارے ندیم صاحب پورے فسفل سیگیٹری وغیرہ سب لوگ جو ہے نا آکے کام کے لیے سیریس کانٹرکٹر کو اور آر ایم بی ڈیپارٹمنٹ کو سب کو جو ہے ہم لوگ انسکشن دیئے کہ جل سے جل اس کا کام چالو ہونا ہے فاسٹ ہونے کا کام کیونکہ ابھی تک بہت سلو کام ہو رہا تھا اور ابھی ویسا نہیں چلیں گا کیونکہ رمضان میں انشاءاللہ انیس الہربا کی اوپننگ کرنے کا پورا پروگرام ہے وار فوٹنگ پر کام کرنا بلکے کانٹرکٹر کو اور آر ایم بی آلوں کو سب کو ہدایت دیا ہوں تلنگانہ وقبورٹ کے چیئرمن محمد سلیم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس مہینے کی انیس تاریخ کو وہ ایک پریس کانفرنس منخفت کرتے ہوئے وقبورٹ کی کارکردگی کا ریپورٹ کارٹ پیش کریں گے ساتھی وقف ارازیات اور جائدادوں پر موجود خوابیزین کے ناموں کا بھی انکشاف کریں گے انہوں نے بتایا کہ مدینہ بلڈنگ سے تقریباً بیس کروڑ روپے کا کرایا باقی ہے کرایوں کی حصولی کے لیے بھی اخدامات کیے جائیں گے آخری بل کے مد بولی آپ وزیٹ کوئی بھی کبھی بھی کر سکتا ہم پر چین بین رہنا ضروری نہیں ہے چین بین رہو یا نہ رہو کبھی بھی جو ہے کوئی بھی آ کے وزیٹ کر سکتے ہیں انیس الگربہ کو اور پوسٹ رہنا نہیں رہنا وہ تو سی ایم صاحب کے ہاتھ میں سی ایم صاحب جو بھی بولیں گے اس پر ہم عمل کریں گے اس کے پر رکھ پائے گا اور اس کے بارے میں ہم جو ہے یہ آج انیس الگربہ کی بات چیت ہو رہی ہے مگر ہم لوگ جو ہے ہفتے کے دن پریس کانفرنس رکھے وقبورڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ پورے میڈیا والوں سے بھی اپی لے کے آپ لوگ آئیے اس دن پورے ڈیٹیل میں بتائیں گے آپ کو کیا کیا ہے اور ہمارے پریڈ میں کیا کیا کام ہوا کیا نہیں ہوا پوری چیز آپ کو اوپن بتائیں گے کتے پرابٹیاں حاصل کریں کتے پرابٹیاں ریشٹیشن کیانسل کریں کون کون لوگاں خفزوں پہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ بتائیں گے ہم میں آج ہمارے سی ام ساپ سیکلر سی ام ہے آج ان کا میں دل کی گھرہوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کیونکہ آج مینریٹی کے لیے اسکالرشپ شادی ممارک اسکیم ایسے کئے اسکیم سے ہے ٹیمریز اسکول کے دو سو چیلر اسکول سے سمجھے آپ اور انیسل گربہ ایسا انڈیا میں کئی مین ہے یہاں جو بن رہا اور ہمارے انڈیا اسلامی کلز سنٹر جو ہے نا دلی میں ہے مگر یہاں پر بھی جو ہے فائنل ہوگا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جل سے جل وہاں کا بھی فانڈیشن سی ام ساپ رکھیں گے اگر نہیں اس کو بھلت بات ہے کانگریز کے لیڈروں کو دے ہویا کسی کو بھی دو ویسا نہیں رہتا جو رولز ہیں رولز کو فالو کرتے ہوئے کام کرنا پڑے گا وف کے جو رولز ہیں آفیس آرے بھلے کمرشل کرایہ جو دیں گا اس کو دیں گے بھرحل آفیس آرے بھلے تلنگانہ کے وزیر علا کیچند شکر راو کی یوم پیدائش سترہ فروری کو ہے ریاستی وزیر کیٹی آر کی اپیل پر اس سال سی ایم کیسی آر کی یوم پیدائش تقریبات تین دن تک منائی چاہیں گی جس میں مختلف سماجی سرگرمیاں انجام دی جائیں گی ان تقریبات کے افتتاح پر مفت غزہ و ملبوسات کی تقسیم کے حصے کے طور پر وزیر داخلہ محمد محمود علی نے آج شہر حدرباد کے مغلپورہ علاقے میں واقعے دختران ملت کے لیے اسلامی اخامتی یونیورسٹی جامیات المومنات کی طالبات اور کلیت البنین کے طلبہ میں ملبوسات کی تقسیم کی اور زہرانے کا انتظام کیا اس موقع پر ناظم جامیات المومنات ڈاکٹر مفتی محمد مستان علی خادری وہ حافظ ڈاکٹر محمد سابر پاشا خادری مولانا حافظ محمد مصفر حسین بندہ نوازی کے علاوہ دیگر موجود تھے تلنگانے کے وزیراعلا کے چند شکر راو کی سالگرہ کی سیروزہ تخاریب کے سلسلے میں ٹی آر ایس وزرہ ارگان اسیمبلی اور کاؤنسل اور دیگر خائدین و کارکنان کی جانب سے مختلف سماجی سرگرمیاں انجان دی جا رہی ہیں زوران دارالحکومت حیدرباد سمیت تمام اسلاح کے شہروں اور دہاتوں میں ریاستی وزرہ ارگان اسیمبلی اور کاؤنسل کے جانب سے اسپتالوں کے مریضوں یتیم خانوں اولڈ ایج ہومز کے بزرگ افراد اور دیگر مستق لوگوں میں کھانا فروٹس کمبل جبکہ سٹوڈنٹس میں سکول بیکس کے ساتھ سہت کے لیے مناسب کٹس بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں ریاستی وزیر کی ٹی آر کی اپیل پر عمل کرتے ہوئے ورنگا لیشٹ ایمیلے این نرندر نے آج ایک ہزار لوگوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا اس کے بعد یتیوں معذورین اور اولڈ ایج ہوم میں رہنے والے افراد میں پھل اور دیگر کھانے کی اشیاء تقسیم کی انہوں نے اس موقع پر سبی کو سی ایمی کے سی آر کی لمبی عمر کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی انہوں نے سی ایم کے سی آر کو سالگیرہ کی مبارک بات دیتے ہوئے نیک تمناؤ کا اظہار بھی کیا آدھل بات آدھل بات کا ایمپ آفیس میں ایمی لے جوگو رمنا نے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے سی ایم کے سی آر کی سالگیرہ کے موقع پر سیروزہ تخریبات کی تفصیل بتائی انہوں نے کہا کہ آدھل بات ٹی آر ایس پارٹی کی جانب سے سی ایم کے سی آر کی یوم پیدائش کے زمن میں مختلف پروگرامز مناخت کیے جا رہے ہیں دوسری جانب رکن اسیمبلی جوگو رمنا کی سرپرستی میں ریمز اسپتال میں زیر علاج مریضوں میں پھنوں کی تقسیم عمل میں لائی گئی اس موقع پر رکن اسیمبلی زیر علاج مریضوں کے ایٹینڈرز کے لیے بھی تام کا انتظام کیا گیا بعد ارزا میڈیا سے بات کرتے ہوئے جوگو رمنا نے سی ایم کے سی آر کی سارگیرہ کی مبارک بات دی اور نکت منوں کا اظہار کرتے ہوئے سیروزہ تخریب کے بارے میں بھی بتایا تلنگانے کے وزیراعہ کے چندہ شکر راو کی سالگیرہ کے موقع پر ریاستی سیکریٹری ٹی آر ایس پارٹی تاریخ انساری کی جانب سے نظام آباد میں واقع مدرسہ مدینت العلوم میں دعاوں کا احتمام کرتے ہوئے مدرسے کے دلوہ اکرام میں تام کا نظم کیا گیا اس موقع پر تاریخ انساری نے اپنے خطاب میں کہا کہ سی ایم کے زیار ہمارے ملک کی سیاست کے روشن ستارے کے مانند ہیں اور وہ تلنگانہ کے عوامی مسیحہ کی طرح غریب عوام کو فلائی اس کی ماہ سے مستفید کروا رہے ہیں جس سے فرخہ پرستوں کے ہوش اڑ گئے ہیں ناظر میں مدرسہ مولانا مرغوب الرحمن مولانا محمد خرشید بیگ نے اس موقع پر سی ایم کے سی ایر کی درازی عمر کے لیے دعا فرمائی اس تقریب میں صدر ادارہ محمد عبدالخان علماء و حفاظ اور دیگر موززین موجود تھے مادیدان تاریخ انساری نے میڈیا سے بات کرتے ہو سی ایم کے سی ایر کو سالگرہ کی مبارک بات دی اور بتایا کہ چار شمبے کے روز بلڈ ڈونیشن کیمپ اور جمعیرات کو وسیع پیمانے پر شجرکاری پروگرام کا انہخات عمل میں لائے جا رہا ہے ریاستی وزیر ویمولہ پرشاند رڈی کی ہدایت پر بالکندہ میں ایم پی پی لاونیا زیٹ پی ٹی سی لنگا گوڑ کے زیر اعتمام سی ایم کے سی ایر کی سالگرہ کے سمن میں مریضوں میں فروٹس تقسیم کیے گئے دوسری جانب آرمور بلدی صدر نشین ونیتہ پاون کی خیادت میں اولڈ ایج ہوم کی خواتین کیلئے تام کا انتظام کیا گیا تلنگانہ کانگریس کی سینئر لیڈر وہ سابق وزیر محمد شبیر علی کی آج پینسٹوی یوم پیدا عاشق کے موقع پر بانسپڑا کے ایریا اسپتال میں کانگریس خائدین کاسورہ بارراج کی خیادت میں مریضوں میں فروٹس تقسیم کیے اس موقع پر مذکورہ خائدین و کارکنان نے محمد علی شبیر کا سالگیرہ کے موقع پر ان کو مبارک بات دی اور نیک تمناوں کا اصحار کیا خبرنامے میں فلحال لیں گے ایک بریک ملاخات ہوگی اس چھوٹے سے بریک کے بعد بریک کے بعد خبرنامے میں آپ کا دوبارہ خیر مقدمہ یہ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب تلنگانہ کی تشکیل کے مطالق پارلمنٹ میں نریندر مودی کی جانب سے دیئے گئے بیان پر برہمی کا اصحار کرتے ہوئے ایمار پی ایس اور عوامی انجمنوں کے جے ایسی کے خیادین و کارکنان نے آج ہیدرباد میں بی جے پی کے ہیڈ آفیس کا کھیراف کرنے کی کوشش کی اس سے خبل انہوں نے گن پارک پہنچ کر علایدہ ریاست تلنگانہ کے لیے اپنی جانوں کی خوربانیاں دینے والے شہدہ کو خراج پیش کیا اس موقع پر تلنگانہ کے پہلے ایسی کارپوریشن کے چیئرمن ڈاکٹر پی روی تلنگانہ مادیگا راشترا پوراٹا سمیتی کے پانی صدر مادیگا راجو عوامی انجمنوں کے جے ایسی صدر گاجولا کانتم بی سی جنہ صفح صدر راجہ رام یادف کے علاوہ دیگر موجود تھے اس دوران انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پی ایم مودی نے تلنگانہ ریاست کے چار کروڑ عوام کے جذبات کو ٹھےس پہنچائی ہے انہوں نے پی ایم مودی کو اپنے الفاظ واپس لینے کا مطالبہ کیا بھارت کے کانسٹیوشن میں ترمیم کی بات کرتے ہوئے تلنگانہ کے چیف منسٹر کیسی آر نے آئینہ ہند اور ڈاکٹر بابا صاحب امبتکر کی توہین کی ہے اس زمن میں کیسی آر کو پورے ہندوستانی عوام سے فوری معافی مانگنا چاہیے اس بات کا مطالبہ کرتے ہوئے بنسی لال پیٹ ڈیویجن کے چاچا نہرو نگر میں بی جے پی مہاکالی سکندرباد کی جانب سے احتجاج کیا گیا بی جی وائی ایم جنرل سیکریٹری اور دیگر خائدین کی خیادت میں کیے گئے اس احتجاج سے کچھ دیر کیلئے کشیدی رکھی گئی جس پر پولیس نے بی جے پی لیٹوں اور کارکنوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس ٹیشن منتخل کر دیا عدرباد میں محکم برخی کی جانب سے آئے دین برخی سارفین پر مختلف بہانوں سے مہانہ اضافی برخی بل ڈالا جا رہا ہے جس کے سبب عام آدمی کا جینات دوبہر ہو گیا ہے یہ بات اے آئی سی سی ممبر جی سجاتا نے اپنی رہائشگاہ پر منخدہ پریس کانفرنس کے دوران کہی انہوں نے سوالیہ انداز میں ریاستی حکومت سے استفسار کیا کہ کیا یہی سنہرات تلنگانہ ہے انہوں نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ زائد برخی بلوں سے پریشان عوام جب مطالقہ حکام سے رجوع ہوتی ہیں تو وہاں بھی ان کا کوئی برسان حال نہیں ہوتا ڈیولپمنٹ چارجز کا بہانہ بتا کر بات کو ٹال دیا جاتا ہے جی سجاتا نے سوال کیا کہ آخر ان سب کا ذمہ دار کون ہے انہوں نے موسیقی موسیقی بھیل چارجز جوزتھوں دیں اورجنال بھیل دینجلو ڈیب்பே اوک روپای اوٹ SD چارجز 4 موندن روپایل development چارجز 2 موندن 32 موندن روپایل اوک بھیل اوک بھیل اوک بھیل اوٹ 14 موندن اوٹ SD چارجز 16 موندن روپایل development چارجز 2 موندن 2 موندن روپایل اوٹ کام انگار انڈو ویل اوٹ انڈو روپایل انڈو انڈو کرناٹک سے شروع ہوئے ہجاب تنازع کی مخالفت اور ہجاب کی حمایت میں مسلم وومن اسوسیشن اور دیگر خواتین اور گنزیشن کی جانب سے آج شہر حدرواد کے ماس ٹینک ہاکی ہاتھوں میں پلے کارڈ تھامے ہوئے تھے اس موقع پر ڈاکٹر اسما زہرہ نے میڈیا سوات کرتے ہوئے کہا کہ ہیدرباد کی خواتین کرناٹکہ کی طالبات اور ٹیچرز کے ساتھ ہیں مسلم وومن اسوسیشن سے اور مسلم گرل اسوسیشن سے ایڈورکٹ ماریا ہم سب یہاں پر مسلم خواتین ہیدرباد میں جمع ہوئے ہیں ہاکی گراؤنڈ کے سامنے ایک مظاہرے کے لئے ہمارا آج ایک سائلنٹ پروٹیسٹ ہے جس میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کرناٹا کا ہائی کوٹ کا جو انٹریم آرڈر ہے جو مسلم طالبات ہونے سے پہلے ہی ہجاب پر جو روک کے لئے آرڈر دیا گیا ہے ہمارے بنیادی حق دستور میں ہم کو ملا ہے اس کے خلاف ہے ہم یہ آواز اٹھانا چاہتے ہیں کہ مسلم طالبات کو مسلم ٹیچرز کو کلاسز سے پہلے برخہ اتارنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے خلاف پورے ہیدر آباد کی مسلم خواتین آواز اٹھا رہی ہیں ہم مسلم طالبات کے ساتھ ہیں ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم محنت کر رہے ہیں اس طرح کی رکاوٹیں پورے دیش کو پیچھے دالنے والی ہے یہ بیٹی پڑاؤ بیٹی بچاؤ والی تحریک نہیں بلکہ بیٹیوں کو سکول اور کلاسروم سے بھگانے والی تحریک ہے یہ ایجنڈا ہے جس پہ زافرانی طاقتیں کام کر رہی ہیں اور یہ پورے ملک کو ایک طریقے سے نفرت کی آگ میں جھوک رہے ہیں ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں ریاوزتی خبائلی افراد کو مبارک بات دی حضرت علی کرم اللہ وجھو کی یوم ولادت کے پر مسررت موقع پر مجلسی رکن خانون ساز کانسل ریاض حسن افندی کے نگرانی میں جلوس سہرہ مبارک بی بی کا علاوہ سے برامد ہوا جو مختلف محلجات سے گزرتا ہوا چار منار پہنچا جہاں پتھر گٹی ڈیویجن کورپوریٹر سوہل محمود خادری نے جلوس کا استخبال کیا جلوس کی گزرگاہوں کے دونوں جانب استخبال یا پندال بنائے گئے تھے اس موقع پر عوام کی قصی تعداد موجود تھی جشن مولا کائنات جشن غریب نواز وہ زیارت آثار مبارک کا پرانے شہر کے علاقے اعتبار چوک پر واقع روائل کلاسی کنمیشن سنٹر میں اعتمام کیا گیا تفصیل کے لئے دیکھئے یہ ریپورٹ جشن مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ جشن غریب نواز وہ آثار مبارک بسر پرستی فضیلت محمد خبول بادشاہ خادری شتاری بارگاہ حضرت کامل شتاری شہزادہ خواجہ غریب نواز خواجہ سید غیاس الدین چشتی اجمیری مولانا سید شاہ محمود بادشاہ حسنی و حسین خادری جنرل سیکرٹری مجلس و ربن اسمبلی یا خودپرا سید احمد پرشا خادری نے شرکت کی جبکہ میمانہ نے خصوصی کی حصیت سے مولانا سید شاہ آل مصطفی خادری المصوبی مولانا حافظ و خاری سید رزوان پاشا خادری لاوبالی نے شرکت کی تخریم تلنگانہ اسٹیٹ کانسل کے پروٹیوم چیئرمن سید امین الحسن جافری رکن قانون ساس کانسل مرزا ریاض حسن آفندی حیدرباد حلائی محمد جماعت کی پریسٹن محمد شبیر بھجانی پتھرگٹی دیویجن کارپوریٹر سید سہیل محمود خادری دبیرپورا دیویجن کارپوریٹر علمدار والا جاہی شہریار والا جاہی مولانا حافظ سید محمد شاہ خادری ملتانی مولانا محمد عبد الحمید رحمانی ڈاکٹر حافظ محمد مظفر حسین خان بندہ نوازی چشتی قادری علی نگر افتدائی صدر سید رفیق الدین قمر قادری چشتی نقش بندی سابری تیجانی سیویل انجینئرنگ ایمیس گروپ عوام کے علاوہ دیگر کی کسی ارتعداد موجود تھی باز رائل کلاسک کنونشن سنٹر ڈارلیس آئسکریم یا قدپورا حیدرباد میں صوفی شاہ محمد ایوب قریش قادری نجیوی کی نگرانی میں آثار مبارک کی زیارت کا احتمام کیا گیا تھا رحمہ اے پروتگار یہ مولا کائنات سیدنا علی قرم اللہ واجہ کا جشن مبارک ہے رشد کریم صلی اللہ علیہ کے سپیل ہم دعا کرنے کہ اے پروتگار ہمارے قبیرہ صغیرہ قبیرہ قبیرہ سب تو بیماریوں سے چہتے کاملہ جشن ولادت مولا کائنات حضرت علی کروانلہ واجہو کے موقع پر دواخانہ غوثیہ واقع قومت واری دویر پورا میں پیر کے روز جوڑوں کے درد میں مبتلا ہزاروں مریضوں میں جوڑوں کے درد کی مجرب دواء مفت تقسیم کی گئی اس موقع پر اچوڈی گلوبل یونانی میڈیکل کالیج نارسنگی حکیم میر یوسف علی بھی موجود تھے مولانا سید اولیہ حسین مرتضی پاشا وہ مفتی ڈاکٹر سید علی حسین علی پاشا نے میدان طب میں حکیم میر صادق علی خادری کی بیش بہا خدمات کی ستائش کی حکیم مجید علی خادری نے اس مفت کیمپ کے مطالق میڈیا کو تفصیلات بتائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ ہر سال کی طرح اس سال بھی دواخن غسیہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ ورحمت سعادت پر لوگوں کے درمیان میں دواؤں کی تقسیم کا احتمام تھا کر رہا ہے اور مولا کی یاد میں لوگوں تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے یعنی کہ وہ مشکل کشاہ ہے اور یقینا ان کی نسبت سے لوگوں کی مشکلیں آسان ہوتی ہے یہ بات بھی ارز کر دوں کہ یہ دواخانہ آج کم و بیش نووت برس سے لوگوں کی خدمات میں لگا ہوا ہے اور خوب دعاوں کو حاصل کر رہا ہے اور لوگوں کی خوب خدمت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے یقینا دعا ہے کہ پروردگار عالم اس تواخانے کو یوں ہی آباد رکھ اور لوگوں کی خدمت یوں ہی لہتا رہے یہاں جو وزرگ ہیں ان کو تعدیر سلامت باکرامت رکھ اور یہاں جو نوجوان آج محنت کر عادت کے موقع پر عیدگا مرالم کاشنائے سخاف یا بین کے کورانی میں سجادہ نشین بارگاہ سخاف سید شاہ منتجب مہیددین حسین خادری السخاف کی جانب سے محفل آیت کریمہ وہ ہم دون آدھ کے ساتھ آثار مبارک کی زیارت کا انتظام کیا گیا اس موقع پر سید محمد پیر خادری تاہری سجادہ نشین تاہر گلشن کرنول سید شاہ محتسب مہیددین حسین خادری السخاف ڈاکٹر سید شاہ صلی اللہ حسین خادری السخاف سید شاہ کمال مہیددین حسین خادری السخاف کے علاوہ موردین معتخدین اور دیگر کی کسی ارتداد موجود تھی اس دوران علیہ اشرف الانبیائی والمرسلین والعاق والمتخین اما بعد میں سب سے پہلے تمام ظاہری نے آج سارے زیارت مولا علی سے کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج خانخواہ سخافیہ اور آستان سخافیہ پر جشن مولود کعبہ کا احتمام کیا گیا اور یہاں حضور مولا علی کے موہ مبارک کی زیارت کرائی گئی اور ساتھ ہی ساتھ سجادہ نشین آستان نے مولا علی کعنات کے مبارک زندگی پر اپنی خیالات کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ مولا علی کی ذات وہ ہے جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے جو اہل بیعت سے محبت کرتا ہے اللہ تعالی ان سے محبت کرتا ہے اور حضور پاک کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جو لوگ اہل بیعت سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالی پلسرات پہ آسانی کے ساتھ گزار دیتا ہے انہیں بغیر حساب کتاب کے جندت پہ داخل فرما دیتا ہے تو ان خیالات کا اظہار فرماتے ہوئے آپ نے حضور مولا علی مشکل کشاک کی مبارک پہلووں پر اپنی نظر دالتے ہوئے فرمایا کہ مولا علی کی محبت ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کے دلوں میں مولا علی کی محبت کو داخل فرما کر ان کی دین و دنیا کو بہتر فرما دے حیدرباد نورتزون کمیشنر ستاس فوس ٹیم نے ایک مستقع اطلاع پر ملک پیٹ پولیس کے ساتھ مل کر سلیم نگر علاقے میں سری سائی ایڈوکیشنل کنسلٹنسی کے نام سے چلائے جا رہی فرضی کنسلٹنسی پر چھاپا مہڑتے ہوئے بین ریاستی فیک ایڈوکیشنل سٹیفیکیٹ سپلائی کرنے والے راکٹ کا پردہ فاش کیا اس سلسلے میں پولیس نے نو ملزمین کو گرفتار کرنے کے علاوہ فیک سٹیفیکیٹس، ربر سٹیمپس، لیپ ٹاپس، موبائل فون اور دیگر اشیاء ضبط کر لی سٹی پولیس کمیشنر سی وی آنند نے تیلنگانہ کاؤنسل آف ہائیر ایڈوکیشن کے چیئرمن پروفیسر لیمبادری اور دیگر پولیس حکام کے ہمرا ایک پریس میٹ کرتے ہوئے کیس کی تفصیلات بتائی فیک جالی سٹیفیکیٹس کا جو ایشو ہے وہ ہمارے ٹاسک فورس، نورڈ زون ٹاسک فورس والوں نے ڈیٹیک کیا یہ ہلی تعلیم، ہائیر ایڈوکیشن کے سلسلے میں یہ سٹیفیکیٹس ایشو ہو رہے ہیں اس میں انچہ سریکانت ریڈی آشریڈی پہلی ویلیج سرسلہ ڈسٹرک کے رہنے والے ہیں یہاں ملک پیٹ میں سلیم نگر کے ایریا میں سائی ایڈوکیشنل کنسلٹی کے نام پہ یہ چلا رہے ہیں دکان جہاں پر 2017 سے یہ جو بھی سٹوڈنٹس اپنے اگزام میں ناکام ہوتے ہیں یا جو ڈراؤپ آؤٹس ہیں پڑھائی چھوڑ کر پڑھائی ان سے ہوتا نہیں تو باہر گھومتے رہتے ہیں ان کو ان کے کنسلٹیز کے لوگ جا کر کانٹیک کر کے ان کے نمبرز کلک کر کے پھر یہ سرکانٹریڈی کے پاس لے کر آتے ہیں زہرباد منڈل کے موزہ ہوگیلی میں کل پیش آئے ناوالے غضلط لڑکی کے اسپنتری اور ختل کے معاملے میں اب سیاست گرما گئی ہے رکنے سملی زہرباد کے مانک راؤں نے سرکاری دوا خانہ کے مردہ خانہ پہنچ کر مختولہ قدیدار کیا اور تیخن دیا کے خاتیوں کو کسی صورت بخشا نہیں جائے گا وہیں زہرباد مجلسی صدر محمد اتھر احمد نے متوفی کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے تفصیلات حاصل کی اور حکومت سے خاتیوں کو فوری گرفتار کرتے ہوئے کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا اس کے علاوہ کانگریس کے سینئر لیڈر وائی نورتم ٹیر ایس کے نوجوان خائد محمد تنویر کے علاوہ سی پی آئی سی پی ایم بی ایس پی کے خائدی نے بھی مظلومہ کے ساتھ انصاف کا مطالبہ کیا یہ انسان کا خطل یعنی ساری انسانیت کا خطل اس کو آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے جانب سے ان لوگ کانڈیم کرتے ہیں اور دیاستی حکومت سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ حادثے میں جو لوگ ملاویس ہیں انہیں فوراں پاسک بینچ پر ان کی انکوائری کرتے ہوئے ان خاتیوں کو سخت سخت سزا دیں اور گزشتہ میں جس طریقے سے انکوائنٹر کیا گیا تھا اسی طریقے سے انکوائنٹر کر کے اس فیملی کو انصاف کریں اور ایک بات یہ جو فیملی ہے بلکل غریب فیملی ہے تو لہٰذا ہم مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس فیملی کو اس گرشاہ دے کر اس فیملی کو ایک نوکری دے کر بچوں کا اچھی تعلیم دے کر اس فیملی کو سنبھلیں یہی ملیسی تحضی نسلم کے جانپ سے ان لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور میڈیا کے ذریعے ہم لوگ یہی ایک پیغام پہنچاتے ہیں کہ بھارت دیش کندر خورت سامجیز تریفے جس کی حدثات ت 옛ی ع empirت میں آنے والی حالات میں ایسی طریقے کا حدث آتا ہوں اس کے لیے حکمات فائسہ لے کر صداد اور jakانڈ واہلے کرنا مینر بالکہ میں گورنمنٹ جنر کالیج لو سے آئیے سی پسٹ کیا تضویت ہوں ست今天 موسیقی 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 آخر میں ایک نظر ہیڈ لائنز پر تاریخی چار منہر کے پاس گوگیا راستے کا پتا چلنے کی افواہ بے بنیاد آرکیولوجیکل سریو آف انڈیا کے حکام نے کیا جگہ کا معاینہ کہا جنریٹر لگانے کیا جا رہا خدای کا کام فیلحال روک دیا گیا تلنگانہ کا معروف یتیم خانہ انیس الغربہ کا افتتہ رمضان کے مہینے میں کیا جائے گا مائنورٹیز ویلفر منسٹر کپولا ایشور کا مجلسی فلولیڈر اکبردی نویسی اکے خان وغبورٹ چیئرمن کے ساتھ منخدہ اجلاس کے بعد میڈیا سے خطاب اس مہینے کی انیس تاریخ کو وغبورٹ چیئرمن محمد سلیم کی پریس کانفرنس وغبورٹ کی کارکردگی کا ریپورٹ کارڈ پیش کرنے کے علاوہ وغب پروپرٹیز کے خوابزین کے ناموں کا کریں گے انکشاف کے ٹی آر کی اپیل پر سی ایم کے سی آر کی سالگرہ کی سہروزہ تخاریب کا آدھ سے آغاس وزیر داخلہ محمد محمد علی نے مدرسے کی طالبات و طلبہ میں تقسیم کیے کپڑے تلنگانہ کی وزیراعلا کے چند شکر راو کی سترہ فروری کو سالگرہ دین روزہ تخاریب کے زمن میں ٹی آر ایس موزرہ ایم ایل ایز اور خائدین انجام دے رہے ہیں مختلف سماجی سرگرمیاں حیدرباد پولیس نے کیا فیک ایجوگیشنل سرٹیفیکیٹ سپلائی کرنے والے راکٹ کا پردہ فاش نو ملزمین گرفتار سیڈی پولیس کمیشنر انجنی کمار کی پریس کانفرنس خویناوے میں فیلحال بس اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتا رہی ہے بی بی ای نیوز یوٹیوب پر فیس بک پر موجود ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے موسیقی موسیقی